بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیار بچوں آج کا سبق ہے اپنا شققہ مائے گرہ ہم راج راس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سبجیکٹ میں سب سے پہلے مرض کی تعریف ان کے بارے بتا جاتا ہے ان کے بعد وجہ تصمیع اسباب علامات اصول علاج اور علاج سب سے پہلے ہم آپ کو سامنے اس مرض کی تعریف کرتا ہوں یہ مرض شققہ یہ ایک شدید قسم کا سردرد ہے جو سر کے طولی حصے میں کبھی دائے جانی اور کئی بہا جانی ہوتا ہے بسا عقاد سر کے پوری حصے میں بھی درد ہوتا ہے لیکن عام طور سے جو اس درد کی نویت ہے وہ نصف طولی حصے میں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو شققہ بھی کہا گیا ہے یہ شدید درد ہوتا ہے نوبتی درد ہوتا ہے وجہ تصمیع یعنی نام رکھنے کی وجہ ہے یہ تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ نام رکھنے کی مختلف فجوحات ہوتے ہیں کبھی معاوف مقام کبھی ان کے اسباب کبھی ان کے مقام کبھی نویت عمل اور بعض بات تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ڈاکٹرز میں ماہر ہوتے ہیں ان کے نام پر نام رکھ دیا جاتا ہے لیکن عام طور سے اسباب کے لحاظ سے یا نویت کے لحاظ سے اس کا نام رکھا جاتا ہے اور اہل علم نام سے ہی مرز کا پتہ لگا لیتے ہیں اس مرز کا نام شققہ رکھا گیا یہ لفظ عربی لفظ ہے شیخ سے بنا ہے شیخ کے معنی ایک حصہ جز ہوتا ہے اور یہ درد سر کے ایک حصے میں ہوتا ہے اسی لئے اس کو اسی مناسبت پر اس کو شققہ کہا گیا ہے لیکن دوسری اور وجہ بھی اس کی ہے جو حکمہ نے بیان فرمایا ہے خاص کر بو علی سینہ جالی نوس ان لوگوں نے ان کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کیا ہے کہ یہ مرض جسم کے کمزور حصے کا پتہ دیتا ہے وہ کیسے ان کا نظریہ یہ ہے کہ جسم کا جو حصہ کمزور ہوتا ہے فاسد مواد مرضی مواد اس علاقے میں جاگر کے رک جاتا ہے اور ان کے محبوس ہونے کی وجہ سے یہ مرضی کیفیت ظاہر ہوتی ہے اور درد شروع ہو جاتا ہے لہذا جس علاقے میں درد ہے سر کا وہ حصہ کمزور حصہ مانا جاتا ہے نسبتا دوسرے حصے کی یعنی اگر وہ بائیں جانب درد ہے تو دائیں جانب سے کمزور ہے وہ یا دائیں جانب درد ہے تو حصے سے وہ کمزور ہے برحال کمزور حصے کا پتہ دیتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ ماں نظیب الدین سمرقندی نے اپنا نظریہ اور اپنی تحقیق پیش کیا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس مرض سے اس بات کا پتہ تلتا ہے کہ مرضی مواد مادہ مرض بہت مخصطنی تھوڑا سا جو ایک علاقے میں گیا اور وہ وہیں جا کے رہ گیا ہے جس کی وجہ سے درد ہے میں اضافہ ہوا یا مرضی کیفر شروع ہو گئی لہذا مسکرہ والا تحقیقات کی روشنی میں ہمارے علمے بھی بھی اضافہ ہوا لہذا حکمہ کی رائے ہمارے علمے مفید ہے اسی وجہ سے برحال بے اختلاف رائے اس مرض کا نام شقیقہ رکھا گیا یعنی نوبتی مرض ہے باری والا نوبت کبھی بھی آ سکتی ہے چاہے دو دن میں آئے دس دن میں آئے سال بھار میں آئے کبھی بھی نوبتی مرض ہے لہذا یہ نوبتی مرض ہے پھر بچو یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بغیر کسی سبب کے مرض نہیں ہوتا مرض کے لئے بھی سبب کی جورت پڑتی ہے اور مرض کو دور کرنے کے لئے بھی سبب کی جورت پڑتی ہے اور مرض لاحق نہ ہو اس کے لئے بھی سبب کی جورت پڑتی ہے جب تک کہ سبب نہ ہو اس وقت تک کوئی نئی کیفیر دشن کے اندر داخل نہیں ہوتی صحت و مرض کے لحاظ سے سبب کا ہونا ضروری ہے چاہے سہر تیسا مقال لاحق ہو واپس کیا جائے یا دوسری کیفیر ظاہر ہو اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کیونکہ آپ لوگ فینلیئر میں ہیں سارے علوم سے واقف ہو گئے آپ لوگ کہ ایک مرض کی کئی اسباب ہوتے ہیں کئی اسباب ہوتے ہیں لیکن ان اسباب کی تلتے آپ کو یہ معلوم ہوتے ہیں ان کا اللہ بولو آپ ایک ہوتا ہے چاہے ان کے اسباب کتنوں بھی ہو آپ کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ جتنے اقسام کے اسباب ہیں کتنے بھی ہیں تمام کو ڈالی نوس اور گولی سینانے بے اختلاف کے ساتھ کسی نے ایک میں اور کسی دو سبب میں یہ محدود کر دیا ہے اور کیا بولا یا تو تفرق اقتصال اصل سبب ہے مرض کا یا سوئے مزاز بہرحال ہمیں اس طرف نہیں جانا ہمیں بتانا یہ ہے کہ ہر مرض کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے لہذا مرض شقیقہ کے بھی اسی طرح کئی اسباب بیان کرے گئے ہیں جو میں آپ کو ترتیب بار بتا رہا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ بخارات کا جسم کے کسی بھی حصے سے سعود کرتے دماغ تک پہنچانا ہے جب وہ بخارات دماغ میں پہنچتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں ایک بات اس کے مجھے سے تناؤ کھچاؤ اور تفرق اقتصال کا عمل ہوتا ہے جس کی مجھے سے درد لاہت ہوتا ہے یا نزلی رتوبات جسم سے کسی حصے سے سعود کر کے دماغ تک پہنچ جائے اور اس کی مجھے سے سرمدرد ہوئے یا کمزوری جسمانی کمزوری عام کمزوری فاقہ کشی کسرتِ تم مرضا کا مدتوں تک دودھ پلانا کشیر المشتغال یعنی کسرتِ مشاگلِ دماغی یعنی خوب ذاتی دماغ کی محنتی وہ پڑھ رہے تو پڑھ رہے تو اور یا دماغی کام کر رہے تو کام کر رہے اور یہ بھی آپ کے معلوم ہے کہ کچھ امراج ایسے ہیں جو دوسرے مرض کا سبب بنتے ہیں جیسے یختنا پر رہم سرہ مجھول مفاسق نقرس دوسرے امراج کی وجہ سے بھی یہ مرض لائق ہو سکتا ہے اور ایک وجہ آپ تو عام طور پر معلوم ہے کہ ان کے ایک وجہ وراثت بھی ہے خاندانی اگر ہمارے قربوں کو بزرگوں کو یہ مرض کا لائق ہوا ہو تو دوسروں کو بھی اولاد میں بھی یہ مرض لائق ہو سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے ہو سکتا یہ جتنے اسواب پیان کئے گئے ہیں سب کالوک و لباب سوئے مجاز یا متفرق کا اتصال ہے بارے کہ ایک وقت میں ایک ہی کوئی سبب ہوگا جس وجہ سے سر میں درد پیارا بچہ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی امراض ہیں تمام امراض کے کوئی نہیں کوئی الگ نشانیاں ہوتی ہے جس کو ہم علامات کرتے ہیں جن علامات کی بنیاد پر جن علامت کی بنیاد پر ہم ظاہری حالات کو دیکھ کر اس باطنی کا پتہ لگا لیتے ہیں جو مریض کے اندر ہیں یعنی ایسے بولتے ہیں بشرا شناس چہرہ دیکھ کر اندر جسمی حالات ظاہری کو دیکھ کر باطنی کے پتہ لگا لینا جیسے عام طور سے مشہور ہے آگ پیلی ہو گئی تو سب میں بتا گیا پیلیا ہے کیوں یہ اتنا عام ہے کہ ہر کسی کو معلوم ہے لیکن کچھ مخصوص علامت ایسی ہوتی ہیں جو ہر کسی کو نہیں معلوم ہوتا وہ ایک طبیب ہی اس کو سمجھ سکتا ہے تو ہر مرض کی کوئی نے کوئی علامت ہوتی ہے لہذا شقیقہ کے بھی کچھ علامتیں ہیں جن علامت کی بنیاد پر ہم اس مرض کی کیفیت کو یا مرض کی تحقیق کر سکتے ہیں یہ تو اور بات ہے ہمارے پاس مرض کی تشکیص کے لیے بہت ذرا ہے عدللہِ نبض ہے نبض کو دیکھ کر کے ہم پتہ لگا لیتے ہیں حیاتِ قضائیہ ہے جس میں کہ حالات کو دیکھ کر کے ہم پتہ لگا لیتے ہیں اسوابِ شد کا ضروریہ ہے جن کی وجہ سے مرض کا پتہ لگا لیتے ہیں یہ تو ہمارے پاس بہت سارے ذخینے ہیں وہ اور ہے کوئی جس کے پاس اس کا ذخینہ نہیں ہوگا الحمدللہ ہم یونانی علیہ کے پاس بہت سارے ذخینے ہیں جن ذخینوں کے بنیاد پر ہم ظاہری حالات سے اندرونی حالات کا پتہ لگا لیتے ہیں لیکن خاص ہم آپ آج آج کے سبت میں آپ کو ان ظاہری حالات کے بارے بترتا ہوں جو مرضی قیفیت ظاہر ہوتی ہے یعنی مریض کے اوپر شکیقہ کی وجہ سے کیا پریشانی نہ ہی ہوگی مریض پریشان ہوگا مستریب ہوگا درد کی وجہ سے گھبراہت ہوگی اور یہ نوپتی مرد ہے میں نے بتایا آپ کو تو نوپت جو ہے جب بھی شروع ہوتا ہے تو وقت سے پہلے تھوڑا سا علامت ملزرہ کے طور پر مریض کو کمزوری محسوس ہوگی سستی کاہلی کے غربہ ہوگا آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھائے گا کانوں میں ایک گھر طبی آواز آئے دی اور مریض کے آنکھ کے گھرائیوں میں ہلکا سا درد محسوس ہوگا اور دھیرے 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 ورمر درد پڑھتا برنا شروع ہو جائے گا اور یہ سارے عوارزات طلوع آفتا کے وقت سے شروع ہو جائے گا کبھی مدلی ہوتی قیبی ہو سکتی ہے مریض گھبراتا پریشان ہوتا ہے ایسی حالت میں مریض کے لیے یہ وقت آ جاتا ہے کہ اسے تغییر پڑھتے رکھتے ہیں اور یہ ایک خاص علامت ہے کہ طلوع آفتا سے یہ مرض شروع ہوتا ہے درد شروع ہوتا ہے اور درد میں اضافہ ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ زوال تک درد میں اضافہ ہوتے رہتا ہے اور زوال کے بعد درد میں تخفیف ہونے شروع ہو جاتی ہے اور غروبِ آفتا تک درد بلکل ختم ہو جاتا ہے بعض مریض کو نیند آ جاتی ہے اور جب وہ نیند سے بیڈار ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کوئی مرض ہی نہیں ہے یہ دورے کے احبت ہے لیکن کبھی کبھی دورے کی نوعیت بڑھ جاتی ہے ان کے عقاد بڑھ جاتے ہیں چوبیس گھنٹہ بھی اتنا ہو سکتا ہے دو دن بھی دورہ رہ سکتا ہے یا چک دنوں تک کے بعد بھی دورہ آ سکتا ہے مرضی قیفیت اسی طریقے سے جائر ہوگی اور دورے کے ساتھ یہ مرض نوعیتی مرض ہے دورے کے ساتھ یہ مرض شروع ہوتا ہے پیارے بچوں ایسی صورت میں مریض پریشان رہتا ہے مستریب رہتا ہے غبران ہوتی ہے اور ان تردی کی وجہ سے بے چاہید رہتا ہے کبھی کبھی سدگین کی رگت تلکسی ہے اور اس طریقے سے مریض ہمیشہ پریشان ہو جاتا زوفِ بسارت ہوتی ہے اور مریض کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ دیکھنی رہا اندھیرہ چاہیدتا ہے یہ ان کی علامت نہ ہوتی ہے لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے کیوں آپ طبیب ہیں اور طبیب کو یہ بات معلوم ہونے چاہیے کہ مرضی قیفیت یعنی علامات ایسی ہوتی ہے جسے برز کی تشکیز کی جاتی ہے جہاں اور طریقے تشکیز ہیں کیونکہ تشکیز ہمارے لئے ضروری ہے اگر ہم تشکیز میں کامیاب ہیں تو علاج میں کامیاب ہو جائیں گے اور اگر تشکیز ہی نہ مکمل ہے تو علاج نہ موقن تو لیکن علامات کو دیکھ کر کے جو ہم اسواب کا پتہ لگا رہے ہیں اور اسواب کی وجہ سے ہم اس کا علاج کریں گے تو آپ اس بات پر بھی دور کیجئے کہ ایک مرض کی جو علامت ہوتی ہے کبھی کبھی یہ علامتیں دوسرے امراض سے ملتی بھی ہیں یعنی دو امراض مثال کے طور پر ایسے آپ اپنے سامنے رکھیں کہ ان دونوں کے علامات ایک دوسرے سے قریب قریب ہیں بعض امراض ایسے ہیں جیسے مثال کے طور پر سرہ انسان کا گرنا ضروری ہے فیش ہو جانا ضروری ہے سکتا بے ہوشی تاری ہونا ضروری ہے اختناق الرحم بے ہوشی تاری ہونا ضروری ہے اب اگر بتاؤ ایسی صورت میں آپ ایک جگہ ایسی جگہ پہنچے جہاں مریض بے ہوش ہیں تو آپ کیا بتایتے رہیں گے کوئی بتا بھی نہیں رہا آپ کو کہ کیا ہوا اس کو کئی سے پتہ لگا ہی گا ایک مرض کیا ہوا تو آپ اس کی علامت دیکھیں گے اب مریض علامت دیکھنے رہا آپ کو اگر بے ہوش ہے وہ کوئی بتا بھی نہیں رہا ہے تو کونسی علامت دیکھیں گے آپ کیا مرض کی تپی کریں گے تو ایک جو مقصود سا علامت ہے ان کی اس کو دیکھنے کے بعد ہی آپ تصویش کر سکتے رہے کیونکہ باز سمراج کے علامتیں ایک دوسرے سے ملتی بلتی ہیں ایسی علامتوں کو کہتے ہیں تفریقی علامات آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آج تفریقی علامات کے بارے میں کہ کس طریقے سے ہم مرض کی تفریق ایک دوسرے سے کریں گے مثال کے طور پر شقیقہ ان کی کچھ علامتیں مقصود ساں ہیں اور یہ علامت امراج رعاست کے دوسرے مرض اسحابہ اس سے ملتی جو کی علامت ہے یعنی اسحابہ کی علامت ہے اور شقیقہ کی علامتیں ایک دوسرے سے ملتی بلتی ہیں اب ہم تحقیق کے لیے ایک مقصود علامت کو جب تک نہیں پکڑیں گے ہم مرض کی تشریف نہیں ہوگی لہٰذا آئیے تفریقی علامات کو ہم آپ کے سامنے پرش کرتے ہیں ایک سائیڈ میں آپ رکھیں شقیقہ نمبر ایک نمبر دو پہ آپ رکھیں اسحابہ اب ہم مطالب کرتے ہیں شقیقہ نمبر ایک یہ سر کے تولی حصے میں درد ہوتا ہے لمبائی آدھے سر نصف تولی حصے میں چاہیں جدھر بھی ہو یہ درد ہوتا ہے نمبر ایک اسحابہ یہ درد سر میں ہوتا ہے لیکن عرضی حصے میں ہوتا ہے کبھی آبروم ہوتا ہے کبھی رفتار ہوتا ہے نمبر دو شقیقہ طلوع آبتاف سے بردی کیفیش شروع ہوتی ہے زوال تک پڑھتے رہتا ہے اور زوال کے بعد درد میں افاقہ ہونے لگتا ہے تخفیب ہونے لگتی ہے اور غروب آبتاف تک دلکل ختم ہو جاتا ہے مریض کو نیدہ جاتی ہے یہ دار ہونے کے بعد اپنے آپ کو مریض حتماً تسلیم کرتا ہے اسحابہ نمبر دو علیہ السبا درد شروع ہوتا ہے لیکن اس میں طلوع اور غروب کی کوئی قید دی ہوتی دن اور راک یقصہ ہوتا ہے جیسا بھی درد رہے گا اس میں طلوع اور غروب کا کوئی امتیاز نہیں ہے نمبر تیر شقیقہ اس مرض کے اسباب اگشی جماغ میں ہوتا ہے اس مرض کے جو ہے سبب جو ہے مادہ مرض اگشی جماغ میں ہوتا ہے جلیم ہوتا ہے نمبر تین اسباب اسباب مرض آساب میں ہوتا ہے نمبر چار شقیقہ کئے ہوتی ہے مطلی ہوتی ہے نمبر چار اسباب کئے نہیں ہوتی مطلی بھی نہیں ہوتی نمبر پانس اسباب شقیقہ یہ نوبتی مرض ہے باری کبھی بھی آسکتی ہے اسباب نمبر پانس نوبتی نہیں ہے نمبر چھے یہ ایک مخصوص علامت یہ بھی ہے یہ مرض سنن بلوک کے قریب عورتوں میں کسیر الوقو ہے اسباب شقیقہ سنن بلوک کے قریب عورتوں میں کسیر الوقو ہے نمبر چھے اسباب یہ مرض ادھیر عمر کے مردوں میں کسیر الوقو ہے اب ان مذکرہ بالا علامات کے ذریعے سے ہم اس بات کی تشریح کر سکتے ہیں کہ یہ مرض آنے دیکھ سامنے مرید جو ہے وہ کون سا مرض ہے شقیقہ ہے یا وہ سابہ ہے اور اس کی مرضی کیفت کے ساتھ ساتھ ہم ان کی علامتوں کو معلوم کر سکتے ہیں اب پیارے مجھوز جب آپ کو اتنی تحقیق ہو گئی مرض کا نام معلوم ہو گیا مرض کے اسباب معلوم ہو گئے مرض کی علامتیں معلوم ہو گئی اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اصول علاج تائے کر رہا ہوں اس کے تو ان کا اصول علاج کیا اصول علاج تائے کرنا ہے آپ کو اب اصول علاج تائے کیا کریں گے سامنے اصول علاج تائے کریں گے آپ اگر آپ کو دیکھ رہا ہے تحقیق کے ذریعے سے کہ مریض کو دم کی خلتے دم کا غلبہ تو قیفال کی فضل کولیں یا آپ کی تحقیق کی بنیاد پر دم کے علاوے دوسرے خلت کا غلبہ ہے تو جس خلت کا غلبہ آپ کو محصول ہو رہا ہے اس حساب سے آپ منجز مسہد کے جدیے سے تنقیہ کریں گے اور تنقیہ کے بعد پھر تبعید کریں اگر آپ کے علمے میں یہ معلوم ہو گیا کہ تنقیہ اور تبعید کے بعد مریض کو کچھ کمزوری دائی ہو گا تو مقبیت کے تبعید کریں وہ اور بات ہے لیکن جب اس کے بعد تحقیق میں آپ کو ثابت ہو گیا تو کہیں گے مریض کو صبح 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 سیر تفریقی تاقید کریں گے نوبہ شروع ہونے سے پہلے مریض کو کھانا کھلائیں گے مریض کو ایسی چیزوں سے پرہیز کرائیں گے جہاں شروع گل ہو رہا ہو جہاں تیز روشنی ہو جہاں گھبرات ہو سکتی ہو انہی کسرت مشاگل سے مریض کو محفوظ رکھیں گے رنج و غم سے مریض کو محفوظ رکھیں گے اور جس کے سبب کا آپ کو غالی گمان ہے اس سبب کے لحاظ سے مریض پرہیز کرائیں گے مریض کو اگر آپ نے کھانا دے دیا اور نوش شروع ہو گئی تو اگر ممکی ہو تو الٹی کر آج سکتے پڑھ کر آج لہذا مریض کو بھوک نردانت ہے مریض کے اوپر کسی قسم کا دماغی تناؤ یا باؤ نہ ہو یہ اس پیلے اصول علاج کریں گے جو ہم دوائیہ استعمال کرتے ہیں مریض پر کچھ دوائیہ خارجی استعمال کر رہے ہیں کچھ کا داخلی استعمال ہوتا ہے اور کچھ کا ہم سعود یا نوش کے قریے سے اگر کہتے ہیں بخارات کی وجہ سے ہے تو آپ پنڈی لیوں کی مالش کریں گے تاکہ نزول بخارات ہو جائے آپ یہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ چونڈا اور نوش آدھ تھوڑا سا ایک پانی میں تھوڑے سے پانی میں حل کر ایک شیشی میں رکھ لیں گے اور اس کو اچھے سے ملا کر بار بار مریض کو سنگھائیں گے اسی طرح اگر اتمرضی قیفیت درد کی شدت ہے تو شدت کو کم کرنے کے لیے آپ پرس مسلس کو گھیس کر پانی میں آپ پشانی پر زباد کریں گے آپ کو جگر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نظلہ وی رنطوبات یا نظلی قیفیت بہت پرانی ہے اور آپ کو اس پرانے قیفیت کی وجہ سے نظلہ بہت پرانا ہے ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے کہ کلے بنفشا تخم ختمی تخم خبازی ہر ایک سات سات گرام غو زبان یا شایطرہ ہر ایک پانچ گرام ان ناب پانچ عدد اور شخصتہ نو عدد تمام دبعوں کو شام کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں گے اور صبح ملچان کر خمیر بنفشا ارتالیس گرام ملا کر مریض کو نوش کرائیں گے دبعوں شفا دو عدد ہمراہ خمیر گوز و عمبری جواہر والا بوقت خواب استعمال کرائیں گے اگر شقیقہ مضمن ہے بہت پرانا ہے تو ایسی صورت میں مریض کے لیے ایک مفید اس کا ہے عشق اکلیل الملک برگ حنا تخم حنزل کباب چینی زبر زبر ہم وزر تمام دوائیوں کو باریک پیس کر سرکہ کے مدد سے گوند بنا کر اس کا ذمہات کریں گے باریک اتر اتر زمانی ایک مقصود دوا ہے جو آپ کو معلوم ہے اگر مریض کو قبض ہے تو اتر زمانی سات گرام بوقت خواب مریض کو استعمال کرائیں گے اور اسی طریقے سے اتر فر استخدوس مریض کو استعمال کرائیں گے یا ربستو یہ آپ کو معلوم ہے کہ ان دوا کو جتنی دوا میں نہ بتائی صرف یہی دوا محدود نہیں ہے ان کے علاوہ بھی دوسری دوا دوا ہے اور آپ اپنے طور پر تخشیص کے طور پر جب بھی آپ ایسا محسوس ہو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو جتنی دوا ہم نہ بتائی یا جتنی دوا آپ ادھر ادھر پڑھے سب یہ ایسا نہیں ہے یہ ایک مریض کی ایک طبیب کی دانشمندی ہے کہ کتنی دوا یاں کس وقت کس مریض کو دی جاتی ہے کیونکہ مرض کی تشخیص کے بعد جب علاج کا مسئلہ آتا ہے تو طبیب کے مریض کے مرضی علامات کے ساتھ اس کی مزاز کی بھی اتیاز کو دیکھنا پڑتا ہے ان ساری حدات کے باوجود کے بعد اس کا آپ علاج کریں گے تو دردز ہوتا ہے مریض مستری پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ طلوع آفتا کے وقت اس مرض شروع ہوتا ہے زوال تک بڑھتے رہتا ہے زوال کے بعد ختم ہوتے جاتا ہونے لگتا ہے اور قرون آفتا تک ختم ہو جاتا ہے اور مریض آج کا سبب یا تک ہونے شاہر ہونے آئین کا دوسرا سبب آپ کو بتائیں گے اس سلام علیکم